تو آج آپ کے ساتھ شامی کباب کی بلکل ریال اور اوثنٹک ریسپی شیئر کروں گی انہیں بنانے میں کون سے سیکرٹ مسالے ڈلتے ہیں جس سے شامی کباب ریشتار جوسی اور سوفٹ بنتے ہیں بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوتے آج میری اس ریسپی کو اگر آپ فالو کریں گے تو جو بگنر ہیں جو فرس ٹیم شامی کباب بنا رہے ہوں گے ان سے بھی یہ ریسپی بلکل پرفیکٹ بنے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شامی کبابوں کی بہت ریال ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے 500 گرام بیف لیا ہے آپ چاہیں تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں شامی کباب بنانے کے لیے اگر آپ بوٹیاں لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ بوٹیوں سے شامی کباب کے ریشے بنتے ہیں ان کا بہت اچھا ٹیکسچر آتا ہے اور شامی کباب کی خوشبو اور اس کا لک بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز تین سے چار عدد میں نے یہاں پہ ادرک کے پیسیز لے لیے ہیں اور آٹھ سے دس جوے میں نے لیسن کے لیے ہیں یہاں پر لیں گے چار سے پانچ پتے ہم تیز پتے کے اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کیومن سیڈ لیا ہے یعنی صفیز زیرہ لیا ہے آٹھ دس لونگیں لے لیں گے ایک بڑا دار چینی کا پیس لے لیں گے ایک بڑی الیچی لیں گے تین سے چار عدد ہری الیچی لیں گے اور ون ٹی سپون کالی مرچے لیں گے اور ون ٹیبل سپون سابت دھنیا لیں گے ان تمام تر چیزوں کو مکسی جار میں ڈال کر میں نے پیس لیا اس طرح پودر بنا کر اس میں ایٹ کر دیں گے اب اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ اب یہاں پہ تقریباً ون اینہ ہاف لیٹر پانی ایٹ کریں گے یہ کام آپ کسی پتیلی میں یہ کسی بڑے پوٹ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پریشر ککر میں اگر آپ شامی کباب بنائے تو آپ کے گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور بہت جلدی سے شامی کباب بن جاتے ہیں ان تمام تر مسالوں کو چیزوں کو اچھی طرح سے آپ مکس کر دیں اب اس میں ہم لڈ لگائیں گے لڈ لگا کر اسے ہم رکھ دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ابھی تک میں نے اس میں چنے کی دال ایڈ نہیں کی ہے پہلے ہم بیس منٹ گوش گلائیں گے چونکہ ہمیں شامی کباب ریشے دار چاہیے تو گوش کو پہلے ہم اچھی طرح سے گلائیں گے اس کے بعد دال ایڈ کریں گے کیونکہ اگر میں گوش کے ساتھ ہی دال ایڈ کر دوں گی تو دال پہلے گل جائے گی اور پھر نیچے سرفیس پہ گوک کر کے چپکنا شروع ہو جاتی ہے اور جل بھی سکتی ہے تو پہلے ہم بیس منٹ گوش گلائیں گے ٹوینٹی منٹ کے لیے میں نے پریشر گوک کر لگایا تھا گوش یہاں پہ سکسٹی پرسن گل چکا ہے اس پوائنٹ پہ یہاں پر ہم دال ایڈ کریں گے دال کو میں نے دھائی گھنٹے پہلے سوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ میں نے ٹو ہنڈرڈ گرام دال لی ہے یعنی آدھا کلو گوش میں ٹو ہنڈرڈ گرام دال بلکل انف ہوگی پرفیکٹ ہوگی دال کو ڈھائی گھنٹے پہلے آپ اگر بھیگوکی رکھ دیں گے تو دال بہت سوفٹ ہو جائے گی اس میں دال ایڈ کر دیں گے اب اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے ہم دوبارہ پریشر ککر میں رکھ دیں گے ریشے دار اور سوفٹ شامی کباب بننے کا ایک سکرٹ یہ بھی ہے کہ پہلے آپ گوش اچھی طرح سے گلالیں اس کے بعد دال ڈالنے کے بعد دوبارہ گلائیں تو اب ہم بیس منٹ کے بعد اسے دوبارہ چیک کریں گے بیس منٹ گزر جانے کے بعد یہ دیکھیں دال اور گوش دونوں بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور گوش اتنا گل گیا ہے کہ اگر ہم کسی لکڑی کے چمج سے اسے اس طرح سے کوٹیں گے تو پھر گوش کے ریشے بدنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کسی بھی ایسی لکڑی کے چمج کی مدد سے یہ کسی بھی ایسی جو آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ کے پاس اویلیبل ہو اس سے آپ اس طرح کوٹ کوٹ کر گوش کو اور دال کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو مکسی جوار میں ڈال کر پیسنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں دال اور گوش اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اور اچھی طرح سے اس کے ریشے نکل گئے ہیں بہت اچھی طرح سے پیس گئے ہیں ہم نے اتنا گلا لیا تھا کہ اسے کسی چیز میں مکسی جوار وگرہ میں ڈال کر پیسنے کی ضرورت نہیں پڑی اب یہاں پہ کچھ گرین مساء لے جائیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے گریٹر سے گریٹ کر لیا آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں کی مدد سے بھی چوپ کر سکتے ہیں ہاف گڈی میں نے یہاں پہ پودینے کی لے لی ہے اور ہاف گڈی میں نے یہاں پہ ہرہ دھنیا کی لے لی ہے اور دونوں کو اچھی طرح سے واش کر کے اس طرح سے چاپ کر لیا اور اس میں آٹھ کر لیں اب どونوں کو مشاہ ICW Bretas اور ŠAME کبابوں کو چھٹپٹہ بنانے کے لیے اسے ایک انڈہ کریں گے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شامیکباب توٹے نے ہیں بلکل پرفیکٹ اور سابود بن کے نکلتے ہیں تو آپ جیسے شامیکباب بنانے کے بعد انڈوں میں ڈیپ کر کے فیائے کرتے ہیں تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے انڈہ پہلے اٹ کر دیں تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کو واش کر کے تمام تر چیزیں اچھی طرح سے مکس کریں کہ تمام تر چیزیں ایک جان ہو جائے اب ہاتھوں میں ہلکا سا آئل لگا کے یا گریس کر کے ہاتھوں کو اب ہم اس کی ٹکیا بنانا شروع کریں گے ٹکیا بنانے کے لیے چاہے آپ بڑے سائز کے کباب بنائیں یا چھوٹے سائز کے بنائیں آپ کی مرضی ہے آپ کی چوائس ہے تو اس طرح سے اس کی ٹکیا بنالیں پہلے اچھی طرح سے دبائیں تاکہ اس کی اچھی طرح سے بائنڈنگ ہو جائے اور پھر اس طرح سے گھما گھما کے اس کی پرفیکٹ ٹکیا بنا لیں اس طرح سے اب تمام طرح کبابوں کو اسی شیپ میں اور اسی طرح سے ہم بنا لیں گے اب چاہے تو آپ اسے ایک سے ڈیر مہینے کے لیے فریزر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یا خراب بالکل بھی نہیں ہوں گے اب ایک پین میں اتنا آئل لے لیں جتنے ہم شامی کباب فرائی کر سکیں مجھے ویڈیو بنانی تھی اس لئے مجھے کباب فرائی کرنے ہیں تو میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاؤں گی جب اس کا گولڈن کلر آ جائے گا تو اسے فلپ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ایک سائٹ سے جب گولڈن براؤن کلر آ گیا تو اب ہم اسے فلپ کریں گے اب چاہے تو اس کے ساتھ گرین چٹنی بنائے رائتہ بنائے یا کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کا دونوں طرف سے گولڈن کلر آ گیا ہے تو تمام تر کبابوں کو اب میں نکال کر سائٹ میں کر لوں گے یہ دیکھیں آج کی میری ریسپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ریشدار جوسی شامی کبابوں کی یہ ریسپی بلکل آثینٹک ہے بلکل ریل شامی کبابوں کی ریسپی ہے اور ایسی ریسپی آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی پسند آنے پر میرے چینڈ کو لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شامی کباب کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یا مہمانوں کے سامنے رکھیں یا برگر بنا کے کھائیں یہ ہر طرح سے بہت ٹیمٹنگ لگتے ہیں ڈیلیشیس لگتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر